اس سے پہلے یہاں پہ میں ایک نیا ورک پیس سکیچ کرتے ہیں ایک کورنر اکٹینگل بنا لیتے ہیں اس کی ڈائمنشن سر ہنڈرڈ اور اس ڈائمنشن کو ہم یہاں سے ہنڈرڈ تقریب بن کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم ایک سپلائن کی دوئی سمپل سی آگ ڈراؤ کرتے ہیں رف سے اٹھے گئے اس کو ایک سٹوٹ کر لیتے ہیں آرموست ہنڈرڈ پہ دو ہنڈرڈ دو فیفٹی پہ اس کو ایک سٹوٹ کر لیتے ہیں اس کو سیوٹ کر لیتے ہیں پارٹ وائل werd کے ت Condition میں نے ایک سپلائی کر لیتے ہیں دو فیفٹی پہ کر لیتے ہیں لیکندھ ہم تطلب ہم ایک سوٹ کر لیتے ہیں بھائیہ میں آپ کو بتا ہے بہلا کام ہمارے پاس ہوتا ہے ورگ پیس کو بائی ڈی فائل پر سنبھر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ورگ پیس پر سٹوک ایٹ کرنا ہوتا ہے پی ایک آرڈینٹ سسٹم ہم نے جوہ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ورگ سینٹر پہ یہاں سے ملڈ ڈی فائنڈ کرنا ہے اپریشنز میں یا کو آرڈینٹ سسٹم سلیٹ کر لیں گے پی ایٹرینٹس میں جو وہ پلین ٹائپ کر کے ٹاپ سر فیس سے ٹین کام ڈیسٹنس کر دیں گے کٹنگ ٹوز رہے گے کٹنگ ٹوز جو ہے ہم اسے بائی ڈی فائل پہ رکھتے ہیں پھر ہم جاتے ہیں مل کے اندر ہمارے پاس ہی تین چیزیں ہم مل کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں یا تو ہم مل ونڈو کر سکتے ہیں مل والیوم کر سکتے ہیں یا پھر ہم لوگ مل سر فیس کر سکتے ہیں تو یہ تینوں طریقے سے ہم کر سکتے ہیں پہلے اسی کو ہم مل ونڈو کے تھروں کرتے ہیں مل ونڈو مل ونڈو کا مطلب ہے کہ دن دن ونڈو جو بھی ہے وہاں تک چھو ہی ملنگ اپشن پر فارم کرے گا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے والی سرفیس سلٹ کرنی ہے یعنی ہم نے وہ مل ونڈو کریٹ کرنی ہے جس کے اندر اندر یہ ماشیننگ کرے گا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے چین ونڈو ٹائپ کو سلٹ کرتے ہیں ڈیپٹ کے اندر جو ہے ہم اس کو سلٹ کر لیتے ہیں سوٹ کریں اس کو ہم یہ فرس ٹیب ہے شٹل اس سے ہم اس کو کرتے ہیں پہلے ہم اس کی طاپ سر فیس کو سلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر یہاں سے ہم اس کی ڈرپٹ کے اندر جا کے اس کے اندر اس کو سلیٹ کر دیتے ہیں اب جو میل ونڈو کریٹ کی ہے اس جگہ پھر ہم والیم ملنگ کرنا جاتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے والیم رف میلنگ پر جاتے ہیں ٹول ہم نے جو درعا کیا تو اس کو سلیٹ کر لیتے ہیں ریفرنسز کے اندر میل ونڈو کو اس نے جو ہے یہاں پر سلیٹ کر لی ہے پیرامیٹرز جو ہیں آپ کو یاد ہے ہم نے اس کو ہنڈر ڈکنے کا کہا تھا سٹیپ اوور ہم سیکسی رہنے دیتے ہیں میکسیمم ڈیپ جو ہے ہم اس کی ٹو تک رکھ لیتے ہیں سپینڈل سپیڈ جو ہے ہم اس کی ٹو تھاؤزن رکھ لیتے ہیں یہاں سے اس کو باگی ساری سیٹنگ ہوئی رکھتے ہیں اس کو یہاں سے ہم اوکے کر دیتے ہیں پھر یہاں سے ہم اس کا جو ہے دور پاتھ دیکھ لیتے ہیں اس کی مٹیر ریمول سیمیلیشن چیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو ہے اس کا ہم نے مل وینڈو کریٹ کی تھی جس سے ہم نے اس والے مشیننگ آپریشن کو پرفارم کیا اس کے بعد جو ہے ہم سرفیس مل بھی بنا سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ ہم نے مل والیم کریٹ کیا ہے اس طرح ہم یہاں پہ مل سرفیس سے بھی کر سکتے ہیں مل سرفیس اب ہم لوگ کریٹ کر لیتے ہیں مل سرفیس میں جاتے ہیں مل سرفیس میں جا کے ایکس ٹوٹ پہ جاتے ہیں اب ہم یہاں پہ نیا فیچر کریٹ کریں گے سرفیس مل والا مل سرفیس میں جائیں گے مل سرفیس کے اندر ہم ایکس ٹوٹ والی کمانڈ میں جاتے ہیں ایکس ٹوٹ میں پہلے ہم نے سکیچ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم سکیچ کو دیکھیں گے ہیں ہم میں بھی کر دیکھنے ہم ریفرنسے چ Ouch کو dezکی چھوٹ کر لیتے ہیں پھر ٹوٹ کی دیکھنے ہم پھر ٹوٹ کو ایکس ٹوٹ کرو لیتے ہیں اس کے بعد اسے والی کرو کو ہم ڈیفائن کے لیتے ہیں Pにہ서ٹ والی ریفرنس کے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب مارے پاس جو بھی اپریشن ہوگا وہ اس والی سرفیس پہ ہوگا تو اس والی سرفیس پہ جو ہے اب آپ سرفیس ملنگ اپریشن ڈیفائن کر سکتے ہیں یعنی ملنگ میں جہاں کے ہم یہاں سے سرفیس ملنگ اپریشن پر فارم کر سکتے ہیں فیلالن فیچرز کو ڈیفالٹ پہ رکھتے ہیں یہاں سے ہم دن پہ کلک کرتے ہیں اور اس والی چیز کو یہاں سے ہم سلٹ کر لیتے ہیں جہاں سے ہم اس کو ڈن کرتے ہیں پلے پاتھ کمپیوٹ سی ایل اور سکرین پلے کرتے ہیں یہ بہت زیادہ فاسٹ ہے ٹھیک ہے اب اس طرح ہم یہاں پہ جو ہے اس کو یہاں سے ڈن سیکونسز کرتے ہیں اور مٹیئر ریموور سیمیلیشن اس کی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ فیس ملنگ آپریشن دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں آپ سر فیس مل کے تھرو بھی یعنی کہ آپ مل سر فیس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور مل مل ونڈو کے تھرو بھی اس کو کر سکتے ہیں مل ویم والا جو کنسپٹ ہے وہ میں نے رف والیو میلنگ کے اندر بتا دیا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹین طرح کے ٹین طرح کے مٹیئر ریموور اپریشن جسے ہم پہلے ڈوائیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ جس مٹیئر کو ہم نے ریموور کرنا ہے اس کو ہمیں ریموور کرنا پڑتا ہے اس کے اندر اس سر فیس کو یا جس والیم کو میل ویم کے اندر کیا ہے ہم نے جس والیم کو ریموور کرنا ہے وہ ہمیں سارا ڈرا کرنا پڑے گا کہ اندر اندر جو کلوز امیٹری ہوگی اس ساری سرفیس کو یہ مل کر دے گا تو یہ تین ہمارے پاس جو ہیں تین ملنگ سرفیسز ہیں جن کے ثروہ ہم یہ سارے آپریشنز پرفارم کرتے ہیں